اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدھبا انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلمو تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا حالی اللہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ ورسول اللہ حضرت آپ ٹھیک ہوئی ہے بسم اللہ حمد بے حد مر خدا پاکرا آنکہ ایمان داد مشت خاکرا ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردیگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تاب اولاد علی مذہبِ ہنفیادارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ آزم زیرِ سایہ حرولی الہی بحقِ بنی فاطمہ کبر کولِ ایمان کنی خاتمہ موزز و موطرم علماء مشایخ معززین اہلِ اسلام الشاقانِ مصطفیٰ محبانِ صحابہ و اہلِ بیت آپ سب احباب دی اس بزم دے اندر اس محفل دے اندر حاضری دی یقیناً کوئی نہ کوئی نیت ہوگی ہے کہ نہیں یعنی تو ساں جو گھروں چل کے آئے ہو تو نیت تو بغیر تے بندہ ایک قدم بھی نہیں چکدہ کوئی تے تو اٹی بھی نیت ہوئے گی اور وہ نیت میرے گمان اور حسنِ زند مطابق اچھی نیت ہوئے گی ہے کہ نہیں اور ایک نیت میں آپ نے خورہ رز کرنا چاہنا آپ نال او نیت ہونو فرمالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجعو جو آدمی اپنے گھروں دین سمجھنواستے نکلے جنی دیر تک واپس نہ آئے او مجاہد فی سبیل اللہ دے درجے تے فائز ہوتا ہے نارے تکبیر نارے رفالت نارے تحقیق نارے حیدری نارے غوثیہ مسلک حق اہل سنت و جماعت زندہ بات نارے ختم نبو زندہ بات نارے ختم نبو زندہ بات زندہ بات تو آپ نے اس نیت نوں فرما لیا ہوگی نیت کہ اسی دین سمجھنا ہے اور اس تارتبہ یہ ہے کہ دو گھڑیاں دین سمجھنواستے بیٹھنا ساری رات دی نفلی عبادت تو اچھا ہے تو میں آپ انہوں دین سمجھانا دی کوشش کرنا آپ سمجھنے دی کوشش کروگے تو ادھنا ہی عبادت ہے یعنی آپ ہاں کلاس روم میں چھ بیٹھے آئیں اے جو محافیل اہل سنت نے دراصل اہل سنت دا ایڈوکیشنل سسٹم ہے جنہ دے ذریعے نال مختلف قنوانات دے اسی اپنی عوامنو دین اسلام دا علم اہل سنت دے ویجن دے مطابق بیان کرنے ادھے اندر اعتقادات عبادات معاملات اخلاقیات ہر موضوع تے بحث ہوندی ہے اور دین اپنی تمام جہتانال عوامج منتقل ہوندہ ہے ضروری نہیں کہ تو ان سارا یاد ہی ہوئے تقریر سننننے فیدہ ہوندے ایک لفظ بھی یاد نہ ہوئے تک کونسپٹ یاد ہو جاندہ ہے شرط ایک کہ بیان کرنا لا کونسپٹ بیان کرے کونسپٹ سمجھ دے میرے بار یعنی کونسپٹ بن جاندہ ہے کہ یار سانو یاد کوئی نہیں پر ہے گال سمجھ لئی مثلا کوئی محبت رسول تے بیان کرتا ہے عالم تو اسنو تقریر یاد نامی ہوئی تے محبت رسول یاد ہو گئی اگر ذکر پانجی تنپاک تے کوئی عالم بیان کرے گا اور اپنے موضوع نہ انصاف کرے گا تو اسنو ساری تقریر ماہ دلائل یاد نامی ہوئی تے پانجی تنپاک دا کونسپٹ سمجھے چاہ جائے گا کہ اسی سننی پانجی تنپاک اپنوں میں منن آ رہے ہیں انہوں کے دن کونسپٹ مائنڈ سیٹ ہونا ایک چیز مائنڈ اچھ بیٹھ جانا نیچوڑ سمجھے چاہ جانا کھلا سا سمجھے چاہ جانا تو بھائی اجدی گفتگودہ موضوع ہے پانجی تنپاک روحانی صاحب لو روحانی آمد ہوئیے تو برکت ہوئے گی انہوں میں بیٹھاؤ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ انسان نے ترقی کر دیا ہویا اے آئی تک اپنی پہنچ بنا لیے اے آئی سمجھے نہیں سمجھتے artificial intelligence مسنوعی ذہانت روبوٹ بنا لے انسان لیکن ایک یاد رکھا انسان جو مرضی بنا لے اجد تک انسان نے تھی نہیں پہنچیا کہ وہ ایسی مشین بنایا جیڑی خود سوچے اسی جو ادھے اندر انسٹال کرنے آنا اوست وگا نہیں سوچ سکتا کیونکہ ادھے واسطے روح درکار ہے تخالق نے قرآن دین اچھ سارے راز کھولے روح دا نہیں کھولے یہ نہیں بہت پچھیا نہیں گیا پچھیا گیا ہے کہ روح کیے تو اللہ فرمایا سونے آئے پچھ دین نا یسالو نا کانی روحی کھولی روح من امر ربی بس بندیوں ترقی کر جانا پر راب نہ بڑنا او میں ہی ہاں تسی ترقی کر کے جہاز بنا سکتے ہو روبوٹ بنا سکتے ہو جو مرضی بنا لے ایک کمپیوٹر جیڈ ہے نا یہ بھی روبوٹ ہے ہاں جی اسی انہوں حکم دینے آکے فلانے بندینا نمبر ملا ملا دین دے فلانے بندینا گل کر دی کروا دین دے یہ بہت مفید ایجاد ہے لیکن ایک جملہ یاد رکھا کوئی مشینری بھی کوئی مشین بھی کوئی روبوٹ بھی کوئی ٹیکنالوجی بھی اس وقت تک سیئے جدو انسان دے کنٹرول اجربے جدو او انسان نو کنٹرول کرے پھر خطرناک ہے اور جیڈی اج کل دی ٹک ٹاک جنریشن انسان نو موبائل کنٹرول کر دائے اے ہر بندے نو سمجھ نہیں اونی میں کیا گیا اج کل دی نوجوان نسل دے دماغ نو موبائل کنٹرول کر دائے اے ایک سیکولوجیکل ایڈکشن موبائل یعنی زنی بیماری بن چکی ہے اس تو جدا ہو ہی نہیں پا رہے اے سان ساڑے ٹرینڈ اے سیٹ کر دائے اجے میں موضوع تے بات نہیں کر رہا ہوں میں شروع کرنی ہوں سانو اس نے اس حد تک پاغل کر دیتا ہے کہ پندرہ سو سال تو انسان دا ایک کونسپٹ سی کہ جیدے کپڑے پھٹے نے وہ غریب ہے جیدے کپڑے نوے نے اور خوبصورت نے وہ امیر ہے ایک کونسپٹ سی پا جیے ہی سی لیکن موبائل نے اپنی افادیت منوان واسطے ایک فیصلہ کی تا کہ اسی نوجوان اندسنا ہے کہ تسی پھٹے کپڑے پاؤ ایک تیوری بقاعدہ کہ پھٹے کپڑے سہی نے نوے کپڑے نہیں سہی آپ دس ہو مونڈیاں زیادہ آپ ایسے دے کہ پھٹی پینٹ خرید دیئے کے نہ اے سانو کس مائنڈ بنایا ہے ساڑا اس مشین نے جنہوں موبائل کہلے سوشل میڈیا سکرین نے تو اس ہی سمجھنے ہیں سکرین دے بٹن اس ہی مان رہے ہیں غلط اس وقت تک جائز ہے جس وقت تک تسی موبائل آپنی مرزی نہ لیستعمال کر دے تے جے موبائل نو تسی موبائل دی مرزی نہ لیستعمال کر دے ہو نا تے پھر ہون او تو ان چلا رہے ہیں تسی ہون نہیں چلا رہے ہیں انہا کہا پھٹے پاؤ تسی پھٹے پا رہے ہو کیا اتو تو ان پیشاں ہو کہ ایک واری سوچو تے سہی اسی ہزارہ سال تو جو کنسپٹ لے کے چل رہے تھا کہ صحیح کپڑےوں نے جڑے پھٹے ہے کہ نا تو ساڑھا ہزارہ سال دا کنسپٹ کس بدلے آسکرین ہیں تو اے ہے اس دا انسانی ذہن تے اثر بہت خوب ہزارہ سال تو انسان دا کنسپٹ ہے کہ دودھ فائدہ مان دے دودھ ہٹا کے انہیں تجربہ کرو دودھ ہٹا کے تو سوڈا وارٹر لے آو اساں دودھ پینا چھڑے آئے پیپسی اگے جا رہی ہے کہ نہیں یہ ہے کہ موبائل سن کنٹرول کرتے ہیں دین وچ اور ساڑھے معاشرے وچ عورت او سی جڑی پردہ دار ہون دی آئی کوئی بندہ ساڑھے پنجا پنڈا میں چھو بندے ڈانگاں کٹ لیں دے سان بھائی ساڑھی کڑی دی فوٹو کھچی گئیے دے ننو اسی مر جائیے تے چل گئے فلانے منڈے نے کیمرہ لیندے انہیں ساڑھی کڑی دی فوٹو کھچی ہے او دی ایسی تے تیسی ایسی بندے مار دینے ہون کڑیاں آپ ٹک ٹاک بنا کے پوری دنیا تے چڑھا دیاں پہیاں ایک کریز اور پاگل پان ساڑھی قوم انہوں کس دیتا ہے موبائل میرے بچوں آپ مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میرے بچوں آپ حضرات فقیر دی بات نوسم مکی کہہ سنو ساریانو پتہ ہے ہزاراں سال تو لوگ ایک سمجھ دے سا کہ دیسی کے او بڑی طاقت ورش ہے سنو دیسی کے او تو اٹاکیت ایس زہریلے آئل تے لگا دیتا ہے کہ جیڑا اللہ دا بنایا ہے اے دل واسدے نقصان دے کہ جیڑا مشینہ دا بنایا ہے اے دل واسدے فائدے مند دے اسی دیسی چھڑ کے اے دے اٹھے لگ گیا یا نہیں لگ گیا پا جی اے جے کہ سنو ایک انٹرول کر دا ہے انہا اسی یہ سنو نہیں چلا رہے ہون پی وی اور سوشل میڈیا اے سن چلان دا ہے سن ساریان پتہ ہے کہ عمران کی میدہ بندہ سی میں سے اسی بندہ نہیں تو ہم سمجھا رہے ہیں سن ساریان پتہ ہے عمران خان صاحب دا ماضی کی سی کوئی شک لیکن سن صادق اور امین منوایا گیا ہے عمران خان وہ اس یہودین آل شادی کیتی ہے سن یادی نے اس انگریزان لو بغیر نکاہ تو بچے پیدا کیتے ہیں پا جی سن یادی کوئی دی وہ کی کی کردہ رہے ہیں جو ٹی وی اخبار تھے آیا سی وہ سارا سن بھول گیا ہے سن ایک نجات دہندہ بنا کے ساڑے کے پیش کیتے گئے ہیں حضرت عمران خان صاحب زیدہ شرف ہو جی اے او بندہ جڑا تو ان ریاست مدینہ بنا کے دے ہوئے گا سبجھو ہے کہ بھائی صاحب اے ہے موبائل فون دا بیماری اور اس چیز نو سمجھو فقیر توانے جملہ دیندہ ہے میں اپنی پنجی سالہ زندگی اچھا آجے تک سیلف ہی نہیں کھجی بہت بہت ٹھیک ہے آج تک کدھی اپنی ٹک ٹاک نہیں بنائی میں نہیں کدھی بنائی آج تک نہ کدھی اپلوڈ کیتا ہے نہ کدھی ڈاؤنلوڈ کیتا ہے اپنی زندگی اچھ فیس بک نہ بنائیے نہ چلائیے اور توانویں سمجھائے نا کہ جیڑا بندہ ایک کام نہیں نہ کردہ نہ انو اپنیاں فوٹوں گا چاڑن دا شاوکے تے نہ بلا وجہ بندیاں بخان دا شاوکے نہ اس کدھی سیلف ہی لئیے تے نہ انو کوئی انہ چیزان دا شاوکے اس بندین مبارک ہوئے اس صحت مند دماغ دا مالکے انو یہودی کنٹرول نہیں کر رہے انو انگریز کنٹرول نہیں کر رہے سارے سمجھائی کیلئے انو انگریز کنٹرول نہیں کر رہے وہ بندہ آزاد ہے جیڑا تے جنو یہ سارے شاوک چڑے جیڑا کہ سویرے اٹھ دے ہمی سارے ہیں تو پیڑا موبیل نو آتھ مار دا ہے تراتی ساؤنڈ لگیا ہمی آخری باری ہون دے ہاتھے چو موبیل ڈیگ دا ہے موبیل ہے وہ بندہ اپنے آپ نو انگریزان دا غلام سمجھے انہ جن ہیرو بننے ہیں انہ ان ہیرو مننے ہیں انہ جن زیرو بننے ہیں انہ ان زیرو مننے ہیں سارا برو سمجھا گی تو ایسے وقت اچھ اے محافل ساڑے واسطے غنیمت یہ کہ اے نو اچھ اسی سرکار دے دین دی طرف لوگان بلا لینے آدابت دینے ہیں اور میں آگیا ہونی میری ایک نہ لڑکے نہ لیو کے وچ گلپی ہون دی سی تو میں ان پر دستہ ساں کہ میں سوشل میڈیا دے استعمال دے خلاف سن یہ میرا ذہن بڑھایا کسے سیانے سننی نہیں انہیں اکھیا بھئی اتھے جو کافر سارا پھیلائی ہون دے تے جو وچ کو توڑی گلپی جان دی یہ تے جان دے ہو ہو سکتا ہے کوئی اتھے بیٹھی مخلوقی چون کوئی توڑی آگ کھلا کے سیدھا ہو جائے کیونکہ مخلوق تھے ساری انہوں تھے بیٹھیے تُساں تبلیغ کرنی کنوں تو میں آگیا چلو بھئی پھر جمعیتوان مناسب لگ دے تو عزیزو اور ساتھیو اگر آپ موبائل دی بیماری تو نکلنا چاہدے ہو اور اپنے آپنوں ذنی طور تے تندرست محسوس کرنا چاہدے ہو تے آپنوں اپنا ٹیسٹ خود کرنا چاہیے دے کہ موبائل میں کھچ داتے نہیں اگر میں رکھ دیا ٹیسٹیں خود کر لو یعنی موبائل رکھ دیو چھٹو پر رکھ دیتا ہے اگر تو ان چوی کنٹے لنگ جان دن تو نے کھچیا نہیں تے پھر پیسا اب تُسی صحت من دماغ دے مالک اور اگر ان تو ان بار بار کھچ دے تے پھر آپنوں روحانی علاج دی ضرورت ہے تُسی بریز ہو اور انگریز نے بس نہیں کرنے ہن قریب ایسی چیز آئے گی جیدی تُسی ایتھے لال ہوگے ایتھے لال ہوگے چشمی دی صورت اُس سارا کچھ خود کرے گی تو ہن موبائل چانے دا وقت میں کونی کرنا پڑھنا تُسی تھوڑے دن دیکھو اے ٹاکنالوجی آئے گی تو دیکھو تو ایسی دورت پھر بچنا اور مشکل ہو جائے گا تو جنہیں بچے پڑھ دے پہو پتر کچھ اے وی تعلیم اپنی جڑی ہے نا اب اس نویں سمجھو اور اس نویں کام کرو کہ اس ٹکنالوجی نویں دین واسطے استعمال فرماؤ تو حضرت موبائل دے بارے آپ نے اپنی گزارشات پیش کی تھی ہیں اے مفیدِ مفتی منیب الرمان صاحب آپ فرما دینے موبائل دے بارے ایدہ حکم ہوئیے جرا قرآن پاک دیئے ایک آیت ہے يَسْعَلُونَكَانِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِدِ قُلْ فِيهِمَا اِسْمٌ کَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِّلْنَّاسِ کہ اے دے اندر دھیر گناہ نے شراب ہے پر لوگاں واسطے اے دے وچھ نفع بھی ہے مگر اس دا نفع قلیلے اور اس دی نقصان تو اگر اس دا نفع زیادہ کرنا چاہدے اور نقصان تھوڑا کرنا چاہدے تے دا استعمال تھوڑا کرو بس ایتنی سمجھے انہیں اس یہ نہیں کہہ سکتے کہ موبائل چھوڑ دے چھوڑو مگر اس دا استعمال اتنا کرو جتنا سن فیدہ دے ٹھیک ہے ٹریکٹر وانا چاہید ہے لیکن زمین وائے نا ان ساڑے گھران نا وین لگ بگ نہیں سمجھا ہی گل یہ آگئی ٹریکٹر زمین وائے ان ساڑے گھران چاڑنا نا وائے اے موبائل سائی مرنے دے گھران دے چاڑوان لگ ہوئے مگر بھائی صاحب اس ہی گل کر یہ تے بندیاں دے نہیں ہے بھائی کوئی مولوی ہوئے ان شدیاں کی پتہ دنیا کی تے ٹھوڑ گئے میں کہے پاجی کہ نہیں بھائی کہ ویخ لیا جئے ہو سکتا ہے مولوی تو اٹھے ناڑ دنیا زیادہ جان دے ہو کیونکہ تو اسی دنیا نو دنیا دی نظر نہ لکھے ہے اسی دنیا نو اللہ تو دے رسول دے دیتی ہوئے نور نہ لکھے بات دی سمجھے بچوں کے ناڑی سجن وردی دو فقیرتے ہی نکل ہی کر سکتے نہیں اے اندلی بنا دا نالا مکدر ہی جان جنہوں سمجھ نہیں ہے یوں نہ تو مات رکھے دو جھے سن لینے میں پھر بعد ترجمہ کر دینا چھلو پہلے ترجمہ کر دینا آپ فرما دینے ایک ہے عورت جیسے شعر لکھیا ہے ہے عورت مغل خاندان ایک بڑی ہسٹوریکل مومن ہے اس دائے شعر ہے کہ اے بل بل بادشام آگے اڈا نہ اچھا بول اتنا رو بادشام آدے مزاج بڑے نازک ہون دینے ڈاڈی گال سن کے رنج ہو جان دینے جی میں گلنا کرنا تو میں کر سکنا گال بھئی پورے پنجاب کروڑاں بندے نے پیچ مرد کوئی نہیں سن لبا جڑا ساڑی پنجاب تو چلا سکے پاجی سمجھائی جی کہ کوئی نہیں آئی ہاتھ ہے جی میں بار یہاں تقریباں کیتا ہے سیال کو ٹاؤن ہوتے پر بندی لا چھڑنا بھئی یہ مولوی ہے اور یہ حکومت کے خلاف بولتا ہے ٹھیک ہے مطلب سان بندہ ہی کوئی نہیں لب دا جڑا حکومت چلائے اگے بندہ ہے ایسی پیشان ترہی سال ساڑی ترہی سا اونج بی بیاں ورگا سی گلدی سمجھائی ہے کوئی مطلب ہے جی کہے لو انسان بی بی لب بھی ہی ہے کہ بی با لب آسی توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی پہے پنجاب تری کی سمجھت سارے ہاں تو وڈا سوپ ہے سارے ہاں تو سوڑا سوپ ہے سارے ہاں تو زیادہ آبادی آڑا ہے تو سارے ہاں تو باڑے مرہ دین دے چلیں تاں ہی تے بابا فرما رہے ہیں بیلیو یاد کر لو کیا اس بی بی کمال دیگل کی تھی اے اندلی بنا دا نالا مکن دری جا نازک مزاج شاہا تاب سخن دار دے میرے سجنوں میرے عدیدوں آؤ تو ہن پانج تنپاک دی گال سنا پہلے گال گیڑی ہوئی وہ میری طرف ہوں سی وہ موضوع نہیں سی لیکن چونکہ جدہ تے تو ہن سمجھانا ضروری تھی کہ اس دا استعمال گھٹاو ہن تو انگل سناوانگا پانج تنپاک دی سننی پانج تنپاک دے نوکر نوان دے توجہ ہوئی کرنا ہوئی بھائی صاحب کسے تے اجارہ داری پانج تنپاک تے کسے تے اجارہ داری نہیں کہ میرے پانج تنپاک نہیں اللہ دے فضل نار سننی اس گل دا کائل فقیر دا جملہ سمجھ لینا کہ اگر حضور اگر حضور حسن حسین فاطمہ تے علی پاک دے وے چون تے اسی انہ پنجان بھی مننے تے جی حضور علی عثمان ابو بکر تے عمر بے چون تے اسی انہ پنجان بھی مننے جانے من سمجھای آپ انہوں کے نہ آئی اسی پنجان دے منکر نہیں اللہ دے فضل نار چون یاران دے بھی نوکران تے سرکار دے پاک ہستیاں جن انچاد درج لے کہ فرمایا نے میری اہل بیت نے انہوں دے بھی نوکر اللہ نے حضور دے گھر والیان سارے ان پاک کر دیتا ہے حضور دیا بیویاں بھی بولو حضور دیا بیویاں بھی پاک نے حضور دے بیٹے بھی حضور دیا بیٹیاں بھی پاک نے پا جی حضور دے سورے بھی پاک نے حضور دے پیکے بھی پاک نے جیڑی دھرتی تے حضور قدم چا رکھن اللہ ساری دھرتی پاک فرما چھڑ دائے آپ فقیر دہ مسئلہ سمجھے کہ نہ سمجھے ایک پاس حضور دے حسن حسین علی تے فاطمہ نے ایک پاس حضرت علی ابو بکر عمر تے عثمان نے وجلسان میری سرکار نے سنی جیڑے پاس ہوئے ویکھے ساڑیاں کھا ٹھر دیاں میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا حضور موجود سنگھاروچ اعیت نادل ہوئی پہلے پیچھے حضور نے ابو بکر حضرت علی حسن حسین اور بی بی دہرہ پاک نے اپنی چادر دے تھلے لیا اور فرمایا یا اللہ اے میری اہلِ بیت توجہ ہوئی حضرت ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو موجود سنگھ انہوں نے ارز کی تھی یا رسول اللہ میں چاہتا رہے چاہ جاما تو میرے پاک نبی نے فرمایا اِنَّكِ عَلَى خَيْر وَعَلَى مَقَانِكَ میرے حضور نے فرمایا اے ام سلمہ تو پہلے ہی خیر والی تو سوال ہے بھئی حضور نے چادر کیوں نہیں لیا اے بھائیا گلدی رمزنو سمجھیں بندیاں کیا بیویاں حلِ بیت شامل نہیں اس واسطے نہیں لیا بھائی انجنا کر میرے نبی پاک سرکار دی چادر میرے حضور دی چادر علی پاک نے حضرت ام سلمہ باستے غیر مارم نے میرے نبی پاک سرکار اس چادر اچ کی میں اپنی بیوین بلا سکتے عجی دیوچ مولا علی سرکار بھی موجود آئے آپ فقیروں مسئلہ سمجھے کے نہ سمجھے میرے حضور نے اپنی آلنو بے شامل کیتا لیکن اے چادر حسر نہیں ہے اہلِ بیتہ کیونکہ اس چادر اچھ حضرت زینب کوئی نہیں حضور عزت بی بی فاطمہ دی صاحب زادی تو کیا ہوا اہلِ بیتہ نہیں ہوئی اہلِ بیتہ ہیں اس چادر دی اندر حضرت ام کلسوم مولا علی دی تی فاطمہ پاک دی شاہزادی چادر اچھ کوئی نہیں مگر اہلِ بیتہ شامل توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی پائی صاحب اے چادر حسر نہیں شان ہے حسر دا مطلب اندہ کے اس تو علاوہ اور کوئی نہیں ایک اندہ بی یا وکھری شان آلن جی میں ہیند تے حضور دے سارے سا بی پاک مگر چار وکھریاں شان آلنے اے وے ہیند سارے آلِ بیت پر جنانو حضور چادر اچھ لیایا وکھری شان آلنے میرے دیدو میرے اللہ دا قرآن فرمان دا انما یریدو اللہ لی یدھیب آرکم الرجسان آلال بیتے وَایُو تَحِرَا قُمْ تَتْحِرَا برلی شریف علیہ ورمہ دینے ان کی پاکی کا خدا پاک کہتا ہے بیان میرے بچوں اللہ تو انہوں برکتا آتا خدا پاک کرتا ہے بیان آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان آلنے جیڑے سمجھ دن سیدان دی شان نو انہوں فقیر ارد کرتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ بھلے ہو سیدو سن میں سیدان دا میار دسنا ہے تُس ہی آج کل دیا شامانو اس میار تے پرکھ لینے جو تھے پورے اتر دیں انہوں تے شامان لینے نہ اتر دیں انہوں تے مڑوں انہوں تے کم جانے تو جانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ من سے انے بندے ہوئے ایک مسئلہ دسو گلاب دبوٹا ہوئے ماجدے گاڑبان کے دیا کھوئے گاہ عیسائی بار دی توجہ ہے گنا توجہ کرو توجہ کرو عدیدہ نے دی وقار او سید آئے دروازہ کھٹ کے آئے انہوں پوچھیا کہ کون ہے ملک الموت لکنا دائے میں آرابیان حضور نو ملنا ہے اجازت نہیں ملی ملک الموت واپس در گیا ہے برلی شریف آلے اجازتیوں کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان آلے بے پائیتن پاک سید پاک سنو تیاد فرمالو سیدہ دی شان پائیتن پاک دیکھی بی بی سیدہ زہرہ پاک جس بلے وشال ہویا ہے انہوں فرمایا ہے کہ میری چار پائیتے چھت پایا جائے چار پائیتے چھت پایا جائے کیوں جنازہ رات نو اٹھایا جائے تے اٹھتے چھت پایا جائے تاکہ کوئی میری چار پائیتے لیٹے ہوئے وجود نو بھی نامے گھے اللہ انہمہ یرید دی سر چادر تے پردہ او سوہ مدام سیدہ دا جیسے لالہ کے قیم کے کارنامے شکرماندی سلام سیدہ دا خانے اوصلے سے غازی سے عید پیدا جیسے کارنظام سیدہ دا نقشے قدم تیرے سلیمان تیرے جبرائیل غلام سیدہ دا آج تانے گا کرن تواف قدسی یو دیا احترام سیدہ دا جل حد دی سائی سرداریوں پی مسال مکانے سے توجہ ہے بابی جو رنگل صحیح کیتی ہے لیکن ایک جملے تھے عدم اتفاق کے ریش والا مسئلہ جڑا ہے اے میں کسے کتاب بچ نہیں پڑیا جو کہ موضوع اس واسطے ارز کر دیتی ریش حضرت سلمان والا مسئلہ موضوع اور من گھڑتے کسے کتاب اچھ موجود نہیں ہے ویسے شاعر سنوں جس بابے لکھے ہیں نا سائی سردار میں بھی جو دا بڑا فائنہ ہاں وہ اچھا بزر ہوگئے بڑا سنہ کلام لکھ دا ہے میں پڑیا بھی جو دا کلام میں انتے ہیں اندھا میاں بابا جی نوں لیکن پھر مشہور ہے موجود نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے بات چیزیں مشہور ہوں دیا نے موجود نہیں ہوں دیا بات موجود ہوں دیا مشہور نہیں ہوں دیا تو موجود ہونا اصل چیزیں موجود ہونا اصل چیزیں تو آپ دوبارہ میری بات رو سنو میں آپ سب آپ دا اور بابا جی دا اور آپ ذرگان دا علماء دا شکریہ دا کرنا عالم دین جیڑا اندھا ہے وہ دیئے ڈیوٹی اندھئے من رآ منکم منکرن فالیغیر بیادہی فعلم یستت فبلسانہی فعلم یستت فبقلبہی ذالک عدف العیمان تو اس فرض دی وجہ تو عرض کیتی ہے ورنہ میں کلام نوں قطع کرنا بے عدبی سمجھنا بابینے ساڑے بزروں کو سارے تو اسی میں بڑا عدب کرنا توڑا فقیر دی بات نوں سمجھنا بی بی پاک نے فرمایا کہ میرا جنادہ رات نے اٹھایا جائے اے جوڑی میں اگلی روایت بیان کرنے لگا اسنو بعد سنی علماء نے ضعیف لکھے مگر روایت ہے میں حکم دس کے پھر ارج کر رہا کہ بی بی پاک نے دعا منگی سی یا اللہ میرا روح پاک تو خود اپنے دست قدرت نر قبض فرما ایک خلاف قدرت نہیں کیونکہ سارے جان وراندیاں روح آم مالک الموت قبض یا اللہ میری روح قبض فرما اے روایت موجود ہے کہ بی بی پاک دی جدوں آئے گی نا حشر دے میدان سواری تو بی بی جی جس وقت آنگے میدان حشر اچھ تو سارے اہل معاشر نظران چھکا لینگے کہ سیدہ زہرہ پاک دی سواری آرئیے ستر ہزار ہوران دے جرمت بیچ تو بھئی سید تے وہ سار اور اے چکے آلہ حضرت دی گال لے میں اکھی نوٹ کے مان جان رہا اکھی نوٹ کے سمجھ دو آپ انڈیا لی بٹھی ہیں وہ دی پنجابی ویچھیں اکھیاں نوٹ ساتھ دینے اکھیاں باندھ کر دیں آلہ حضرت دی گال ہوئے تو میں تو بھئی اکھا نوٹ کے مان جان رہا میرے آلہ حضرت فرمانے نے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے اکھے اوہ سیدہ اے جنہ دی چاتر بھی چانتے سورج نائے تک دے اکھاں باندھ کر کے زہرہ دی چھت تو گزر لے ہائے ایک آج کل دے لوگ نے جنہ دیا دیا ٹک ٹاک بنا دیا کدھی ڈرامیاں ویچ نظر آ دیا ایڈے بادبخت نے موڑا پڑا دیا اپنیا ناوہ ناڑ شاہ بھی لکھی بھر دیو دے اے بادبخت ہو جہاں کنجر پونا کر دے یو دے ناڑ شاہ آتے نا لی میری گل نہیں سمجھائی کہ نا آئی باجے یہ کام کر نہیں ہے اے تھے توڑا شاہ تے نا بن ہوا لیکن کمالے بھئی او کام بھی کنجرانے کر دن تے ناوہ شاہ لکھ دن تو پا جی میں آن دا ہونا اے شاہ نہیں دکے شاہ آپ پہ بنے شاہ نہیں کیونکہ انہ دیا آدھتاں دس دیانے انہ دیا رگاں ویچ دی انے مولا علی دا نہیں ہو سکتا مولا علی دا ڈی این اے جتے ہوئے ہوتے غیرت موجود ہوتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پتر میری گل کی سمجھائیے کہ نا آئی وہ سید مر نہ جائے غیرت نال تو کدھی کدھی ویچ دا لگ جاندے اندے شجریاں فرق پہ جاندے اور وہ کسی نہ کس آتے دس چھڑ دن باسی پینا میرا سی اندے آئی سان کیسے بنایا ہے تو بنایا ہے سید جدو لڑا نا پسے اے جی نکلی اندے نے اے پینا مینا اے دن دن تو سید ہے ہی نا اے سمجھنا کھنا میں پینا آپ لہا تو سید ہے ہی نا وہ ہمیں دو سید لڑا پہتے وہ نا دا کیس تو رگیا دالت ہے لڑائی ہو بچ مردالت ہے چی جانا وہ جا جا کیا بچو سی نا کہ اللہ اپنے اپنے گواہ لے ہوئے وہ گواہ لے گئے ایک شاہ اور جیڑے سان اونہ ناڑ کو ٹرالی کو بندیاں دی دوجہ شاہ اور ناڑے کو بندہ بھی کو وہ جج صاحب پوچھے ٹرالی بندیاں دی تو کیوں میں پتہ ہے بھئے سید نے گواہی دین جو آئے اون دا کی میں پاک ہے بھئے سید نہیں انہوں نے کہا جیے بندیاں ساڑے کوڑے ہیں دا تے مرسان پاک ہے گواہی تاہاں پہ دینے آ تو دا سان پتہ کوئے یہ ساڑیاں کا سامنے گواہی دینے آ پہ یہ شاہ ہو رہی ہے ان پا جی ہے جی دے شاہ نے شاہ نے کے سیاہ نے پتہے بھی کل لگتا بھائیو ساڑی فرمانین سید کسے بود کے ہوئے دا شود وزو خلق محمدی و کرم مرتزا سید ہوئے گا تو دے چو سرکار دے خلق دی خوشبووی آوے گی مولا آلی دی سخاوت دی خوشبووی آوے گی سید زادی ہوئے گی تو سیدہ زہرہ پاک دے پردے دی خوشبوو دے کوئے غریب ہونا کوئی مسئلہ نہیں سید غریب ہو سکتا ہے رنگ دا کالا ہو سکتا ہے رنگ دا چٹا ہو سکتا ہے اے الہی آبو حوان الفرق پیجن دے دی کوئی مسئلہ معاشی علات گڑ بڑا سکتے ہیں لیکن آدتان تے آدتان ہی ہوں دیگن باہ آہ دے نو توسی با آدتان نسلان دا پتہ دے دیگن بھائی آئی آئی آدتان تے آنوے سید شجرات پیچھے ہوئے کھانگے پینا آدت تے سیانی ہیں میرے بچوں میرے عزیدوں سید بڑے نایاب جے سیاننا تسی اپنی اکل تے دانش نار ہوں دا مگر مہے نہیں آدھا سید کوئی نہیں سید بہت نہیں بھائی کسے کبیلے ویچ جمعہ کمال نہیں ہوں دا آہ انہوں مسئلہ دی وانٹ جے کسے کبیلے ویچ پیدا ہونا ایک کمال نہیں جے اس کبیلے ان یادتا نہ ہونتے ہیں ابو لاپ بھی تے حضورتے کبیلے چی جمعہ حضورتہ دادہ ابو لاپ دا والد حضورتہ دادہ ابو لاپ دا والد اکبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پاجی ابو لاپنو اللہ فرمائے طبت یدہ ابی لہ بم وطب نول اسلام دا بیٹا بیڑی اچھ نہیں بیٹھا تو دوزہ خیچ گیا ہے کہ نہ اللہ کی فرمائے انہو لئیسہ من اہل کے ہون تیری اہل بیت اچھ نہیں ریا حضرتے نول اسلام دے پتر دا اہل بیت اچھو نکل جانا اس گلدی دلیلے پامے سجدان دے گھار جمعے جیدے ویچ اپنے وڈکیاں آلے کام نہ ہونو ویچو نکل جاندہ ہے ویچ راندہ نہیں اہمینہ ساڑے تے رو پایا کرو ساڑا دین آندہ ہے ہبشی نبی دا نوکر ہو جائے دے کعبے دی چھاتے کھڑا ہو جائے بندہ عشق شو ترک نسب کن جامی کہ دریرا فلان ابن فلان چیزیں نیس اتھے ادور دی نسبت دا کام میں نسلان پچھے ویکھی ہیں جاندیاں پہلنا سرکار نل نسبت ویکھی جاندیاں نسبت پہلے ہے نسل بادچے نسل پہلے تو نسبت بادچ نہیں ورنہ تو ان ابو لاب نسلیوٹ کرنا پہلے گا اس سائیاں چادر والیان وہ اہلِ بیعت آکھے ہیں جنہ چادر لا چھڑی وہ اہلِ بیعت اچ نہیں ہو سکتی ہیں درویشو گلدی سمجھ آئی جی کہ نہیں جی آئی جنہ چادر لا چھڑی آنے وہ اہلِ بیعت اچ کتوں آگئی آنے اہلِ بیعت چونے جنہ چادر لئی ہے ہاں ایتھر مزی گلدی سمجھ لئی اہمہ جی دیا کہ شاہ لی کیا اس بی پی نوے ایک کے ناک ہے کار بس سید آنج دے ہوندے نے نہ سید ہے نہیں جن کان چل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام عدید آنے لی وکار ایک پنجابی دہ جٹ کیا باب بھائے کہندہ ہے پردائے نا زمین نے جندی وکھینہ پہران دی تلی ہو میں وہاں ایک پاسے نیمی نظر کر کے تے جندی لنگ فرشتے آن گلی ہو میں او دے نال دی ہوگی کون سائے میں جیڑی آکا دی گو جچے پلی ہو میں ایک پاہی تاں پاک دیکھیں جو ہمارے ہمارے ہنو ہنارا زندہ ہنر گل نہیں سمجھا ہی میں کوئی ایڈا اپنے آپنوں غاؤس کتب تبدال نہیں بگر میں اپنے گھاروچ پردہ رکھیا ہے بہت خوب بہت خوب نیری بیٹیاں صرف انہاں بندیاں ویکھیا جنہاں قرآن ویکھندا حکم دیتا ہے میری بات دیتا ہمجھائیے میری بیٹیاں صرف انہاں بندیاں ویکھیا جنہاں قرآن اجازت دیتی ہے کہ اے ویکھ سکتے اور میں اس گلت فخر کہ میں اپنے بیٹیاں دی تربیت ہوں جی کیتی ہے جی میں میرے حضور دس ہے تو انہویں سانے انہویں جیاناں میرے سنگیوں میرے عزیزوں پاہ میں ایسی پندرمیس حدیدیاں پر کچھ آدھ ہاتھیں وڈیاں لی رکھیے پاہ جی سمجھ رلی گنی رلی میرے گھر جدو میرے بچے آئے ہوں میرے چونکہ تین گھر نے جس گھر ویچ میرے بچے آئے ہوں او دے عورتاں بھی داخل ہونا ہوئے تو میرے تو پوچھ کے ہونا مردان بھی گل نہیں عورت ویو اندر جائے جن میں پاس کرانکے اندر جا سکتی ہے اور کوئی نہیں جا سکتی ہے بیٹا پندرمیس حدیدیاں آگئی ہے لیکن سیت سید آنا دنیا بدل جائے دنیا بدل جائے الحمدللہ میں جی اپنے گارج ٹی وی نہیں لایا توجہ ہے کہ نا میرے گارج ٹی وی نہیں آیا آجتا تو میتان تقریر پیا کرنا جدو میں بھی لا کے تین ڈیا لا دینا ہے مڑ میں تو ان کی آکھنے بنا لایا کرو پھر بچوں مسردی سمجھائی کہ نہ آئی کچھ چیزیں پھر رکھنیاں پہندیاں نہیں ات جات ٹان دے اندرے میں مجین اڑا